سلام علیکم مرحب آپ سے بہت اچھے ہوگئے ہم آگے آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کا جس کا ٹائٹل ہے اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا تو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کیسے ہونے والی ہے تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو پورا رکھنا اچھلی کائز سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت اچھا ایک ٹوپک ہے تو آپ لوگ بھی ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا آپ کو اچھا لگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے مسلمان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ تعالی نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا جبکہ اللہ تعالی نے مرد کو مٹی سے بنایا ہے تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے عورت کو کیسے بنایا ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالی نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اسی لئے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر ہونے نہ پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھئے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی پیارے دوستو اب بات آتی ہے پسلی کی عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی کیا عورت کو تیڑھا پن وہی سے ملا نہیں دوستو یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یعنی ان چیزوں کے لئے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے نازک حصوں کے لئے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لئے بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑھنے پر ڈھال بن سکتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو جہنم کی گہرائی میں ایک ہزار سال تک رہے گا اور مسلسل انچی آواز میں پکارتا رہے گا یا ہننان یا مننان وہ شخص ایک دن ایسی انچی آواز سے یا ہننان یا مننان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا ہننان یا مننان پکار رہا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر کو سجدے میں رکھ کر خدا کی تذبیح کو بیان کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ارض کریں گے اے ہمارے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کی گہرے گھڑے سے لگ رہی تھی کوئی پکار رہا تھا یا ہننان یا مننان اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کے دروگا ملک کے پاس جاؤ اور اسے سے کہو کہ جو بندہ یا ہننان یا مننان کی صدائے لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے پھر اسے میرے پاس لے کر آنا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف تشریف لے جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے اور جہنم کے دروازے کے داروگا مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود مالک یا ہننان یا مننان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے پھر حضرت مالک باہر تشریف لائیں گے اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے ارض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا ساس لیا ہے اس لئے کونسی چیز پتھر ہے اور کونسی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ تم یا ہننان یا مننان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارض کریں گے اے میرے اللہ جہنم کے داروگاں نے بھی معذرت کر لی ہے وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے اس وجہ سے پتھر لوہے اور انسان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں بچا ہے یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلا گھڑے میں فلا کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا ہننان یا مننان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جہنم کے ساپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں حضرت مالک اس کی جنزیریں توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرشِ الٰہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا اللہ تُو نے میری بہت ہی عالی تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلا فلا گناہ کیوں کیا وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا اے اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی مجھے تیری رحمت سے امید تھی اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا اے اللہ تیرے فضل سے تُو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے اے اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے ماف کر دیا پیر دوستو آئیے اب ہم اپنے اوپر گوھر کرتے ہیں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہو پیر دوستو اپنے اپنے گرہبان میں جھانکے کیا ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا پیر دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ تین دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب قیفیت تاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراں واپس چلے جاتے ہیں کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتے گھر جا کر بھی مسلے کے اوپر رہتے ہیں وہ بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں اے فاطمہ آپ ان کی لادلی بیٹی ہے لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت گم زدہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور عرض کیا ابباجان آپ کس وجہ سے گم زدہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب میں نے مراج کیا جہنم کو دیکھا میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہیں اور میں اپنی امت کے گم میں رو رہا ہو اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی پیرے دوستو آپ دیکھئے کہ زبان کتنی نازوک ہوتی ہے اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے کسائی بکرے کے کان میں سراخ کر کے سرک کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی یعنی اس کا گناہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تانے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو عزا پہنچاتی تھی جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی اسی لئے اللہ تعالی نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا پیرے دوستو ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے بس اللہ تعالی سے دعا ہے اے اللہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا یقینا ہم نہیں بچ پائیں گے ہم بے حد گنہگار ہیں لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایا رکھنا اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارزا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ ظالم حکمران اور وہ تاجیر جو جھوٹ بولتا ہو اور وہ بوڑھا شخص جو زناح کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائے وہ جاہل ہے جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین کتنا اچھا ویڈیو تھا نا یہ مطلب اتنا لمبا تھا اور سب کچھ انہوں نے ڈٹو ڈٹو کہہ رہی ہو ڈٹو ڈٹیل میں بتایا اچھلی میں ابھی بھی ویڈیو کے اندر سوچ رہی ہوں اس لئے میں کچھ بھی بولتی جارہی ہوں اسے سب کچھ انہوں نے ڈٹیل میں بتایا تو مطلب تھوڑا ایسا بہت مجھے کونسیپ تھوڑا سمجھ میں کم لگا کہ عورت کو اس کی ہڈی سے بنایا بہت سب سے بہت سرکتے ہیں بہت سرکتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو اللہ بینہ سوچے ہی ذہاں میرے دارے گا میرے دارے گا تو اسے اس سے کہا مطلب کی کچھ لوگوں کو ایکسپینٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا مطلب انہوں نے جیسے کہ کہ اللہ کے اپنی طرح کیسے کسی کو پیشمنٹ دیں گے تو سبھی کو پیشمنٹ ملے گی سبھی پیشمنٹ ملے گی کونکہ جانے نہ جانے میں بہت سے گناہ ہو جاتے ہوں گے جان پوچھ کے تو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہی کرتے ہوں گے آج کے دور میں ہم سب ہی بھولی گئے ہیں اپنے tradition کو culture کو اور وہ سب چیزیں لوگوں کی مدد کرنا کسی کو بورا نہ کہنا تو ہم بس پتہ نہیں کیا ہے آج گل دنیا میں نا تو یہاں در لگتا ہے جس دن قیامت کا دین آئے گا جس دن ہم اوپر جائیں گے اللہ کے پاس اس دن کیا ہم اتنے زیادہ کس سے سنتے ہیں اللہ کے بارے میرے کو اتنا مل لے گی چاہاں ہوتی ہے کہ کسی دن اچھا سپوس کسی دن کسی کو اللہ مل جائے آسا ہے نا خدا مل جائے اگر کسی میں ہم جا رہے ہوں کہیں بے مندر میں یا راستے میں کہیں بے مل جائیں تو اس دن بلدہ بندے سارے دل کی تمنہ ہی ختم ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو پر ہم نے دیکھا جس طریقے سے بھائی ہم نے پورا واقعہ بنایا اس میں دو تین طریقے کے واقعہ ہے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ عورت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالی نے اس کو کیسے بنایا اس کا جواب ہمیں ملا کہ مرد کی پسلی سے اللہ تعالی نے بنایا اور یہ فرشتوں کے لائے بھی جو بہترین تقنیک کی جو مٹی تھی اس سے اللہ تعالی نے نہیں بنایا انہ جو اللہ تعالی نے مگوائی تھی اب اللہ تعالی نے مرد کے پسلی سے اللہ تعالی نے عورت کو بنایا مطلب اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لئے ڈھال بھی رکھی ہے عورت کو اگر ایک طرف دیکھا جائے مرد تو بھائی مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے مرد مضبوط ہوتے ہیں ہر چیز پر لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ عورتی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی ڈھال بنای ہے بھائی پسٹی سے بنا دیا مرد کے تو مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے ڈھال بنای ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ کسی لئے کسی کو کمزور نہ سمجھے پردے کے بارے میں بھی بتایا اس کے بعد میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا پورا واقعہ ہوا پھر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا اللہ پر کتنے رحم کرنے والے رب ہیں اگر انسان واقعی میں اپنے گریبان میں جھاکے تو بہت گنے گار ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بہت اچھے ہیں کوئی نہیں کر سکتا اور جس طریقے سے بتایا گیا کہ ہزاروں سال کی عبادت کے بھی لوگوں کی بھی عبادت درد ہوئی ہے تو بھائی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا کرتے رہے پریکٹس کرتے رہے اور دلو جان سے دلو کو جیتے رہے چاہے جو بھی ہو جائے اچھے کام کرتے رہے انسان کی فطرت ہے وہ غلط کام کرتا بھی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے اس ویڈیو کی اوثنٹیسٹی کیا ہے میں نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں سنا کی رب نے عورت کو آدمی کی پسلی سے بنایا ہے میں نے جتنی بھی سرحہ سنی ہیں جتنی بھی میں نے قرآن ویڈیوز پر ریکشن کیا ہے ان سب میں یہی منشن تھا کہ جو انسان ہیں ان کو اس رب نے اس خدا نے کلی سے بنایا ہے اور جو جن ہیں ان کو سموکلیس فائل سے بنایا ہے تو آج پرس ٹائم میں یہ سن رہی ہوں کہ عورت کو مٹی سے نہ بنا کر آدمی کی پسلی سے بنایا ہے تو اس کی مطلب واقعی ہی آدمی کی پسلی سے بنایا ہے میں نے ابھی تک کہی پر بھی یہ چیز نہیں سنی ہے کہی پر بھی اس کے بارے میں نہیں پڑا ہے لیکن پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا ہے ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی اور سرحہ سنوں یا اس میں کہیں پر منشن کیا گیا ہو عورت کے بارے میں جو بولے جیف سے مطلب الٹا لٹکایا ہوا تھا مطلب ان کی یہ سجا ہے اتنا ختمنات سجا ملنے والے اگر ہم کچھ گنا کرتے ہیں میرے تو بھائی دو کام گئے یہ سون کے بہت ختمنات ہے جو نبی تھے وہ تو پورے لائیو میں دیکھے اپنے سامنے لائیو میں اس لئے وہ روتے تھے ایک قصہ ہے وہ رات رات بھر سوتے نہیں تھے ٹینسل لیتے تھے روتے تھے کہ ایسا جتنے بھی مطلب میری امت ہے مطلب ان کے باد ہی آئے ہم سب تو وہ سب گلتی نہ کرے ٹھیک ہے تو بہت تگڑا یہ ویڈیو تھا بہت ختمنات تھا اور بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا کیونکہ یہ بات بہت صحیح ہے اور ایک لوجیکل چیز ہے کہ جو پسلی ہوتا ہے اسی کے بینہ انسان کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ عورت کو عورت ان سے بنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت بہت تگڑا چیز تھا بہت اچھا لگا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور کمین بک سے کمیٹ کرنے اور اگر آپ اس ویڈیو بھی نیو ہو گئے تو اس ویڈیو کو لائک کنیل کو سبسکرے کریں بے نوٹیفکیشن اور بسائج کریں ملتی نیکس ویڈیو ہے تو تک لئے بہا اللہ 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 اللہ